تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ہاؤ ٹو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے پٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ منہ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرے نام عبدالعزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو یوٹیوب چینل انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح کسی بھی فلائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کی لائیو لکیشن دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ اس کی سپیڈ سب کوئی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اپنے موبائل فون میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹ سی اگزارش ہے اگر آپ نے ہمارا ہاؤ ٹو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹر پر کلک کر کے ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پرنے والا آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں دوستو یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کی جو ہے ایک اپلیکیشن شیئر کرنے والا ہوں جو کہ تقریبا ہم سب لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارے اکثر لوگ جو ہیں ہمارے کوئی ابو یہاں پہ چاچو مامو کوئی بھی ہمارا بھائی جو ہے نا وہ باہر رہتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ان کا ہوتا سعودیہ میں اگر وہ فرس ٹائم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھ کچھ مرتبہ کال نہیں مل رہی ہوتی یا پھر کوئی بہت سے مسئلے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں ابھی وہ کہاں پر پہنچے ہیں ابھی لینڈ کیا جہاز نہیں یا نہیں جو بھی تمام اس مطلق سوالات ہوتے ہیں ہمارے تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک اپلیکیشن بتانے والا ہوں تو یہ بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے آپ نے اپنے پلی سٹر میں آ جانا ہے اور یہاں پر آگئے ٹائپ کرنا ہے ف لائی جی ایچ ٹی فلائٹ ریڈار ٹونٹی فور فلائٹ ٹریکر کچھ اس نام سے آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گی بہت ہی پاپلر بہت زیادہ پاپلر یہ اپلیکیشن ہے بہت ہی کمال کی ہے میں ریلی اسے یوز بھی کر رہا ہوں اور آپ کو اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں آپ اس کے آئیکن کو دیکھ لیں اس کو یاد کر لیں یہی آپ نے اپ ڈونلوڈ کرنی ہے اس طرح کی اور بہت زیادہ اپلیکیشن فیک اچھی بھی نہیں ہوتی وہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گی مگر یہ جو اپلیکیشن ہے بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے یہاں پر اگر آپ اس کے دونلوڈ کی بات کرتے ہیں تو 10 ملین اس کے دونلوڈ ہیں کافی زیادہ اس کے دونلوڈ ہیں اور 4.2 اس کی ریٹنگ ہے اب اس کا نیو اپ ڈیٹ آ چکا ہے میں نے ابھی اپ ڈیٹ بھی نہیں کیا ہے تو بہت ہی کمال کی اپلیکیشن ہے یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ واقعی سے لائک کریں گے ابھی آپ کے سامنے اس سے اپ ڈیٹ کرتا ہوں جلدی سے یہ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا کہ مارکٹ میں بہت زیادہ اس طرح کے اپلیکیشن ہیں دیکھیں یہ یہاں پر آپ کو اپلیکیشن مل جاتی ہے بہت میں نے ترائی کی ہیں میں تو بڑی مشکل سے ہی مجھے یہ والی اپلیکیشن ملی ہے تو ابھی یہ اپ ڈیٹ بھی ہو گئی ہے دیکھتے ہیں کہ اس میں نیاگ بھی کیا آیا ہے اور میں آپ کے سامنے اسے اپن کرتا ہوں آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے جیسے آپ اسے اپن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا آپشن دیکھنے کو اس کا انٹرفیس مل جائے گا آپ نے اپنا جو ہے جی پی ایس لوکیشن وہ آن رکھنا ہے یہاں پر یہ پوری دنیا کے تمام جہازوں کے مطلق آپ کو انفرمیشن دے گا یہ ابھی میں پاکستان میں ہوں اور آپ کو یہاں پر ہزاروں طریقے مل جائیں گے آپ کس طرح کسی بھی جہاز کو ٹریک کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ اوپر سرچ میں کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلائٹ کو کس طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں روٹ سے یعنی کہ فلائٹ نے یہاں سے سعودی عرب جانا ہے لہور سے ریاز یہاں پھر جدہ اس طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں فلائٹ بائی ائر لائن ان کے ائر لائن نمبر یہاں کے یہ اوپر دیکھ رہے ہیں میں نے سرچ کیا ہوا ہے پی کے سیون ففٹی فائیو تو یہ والا جو ہے یہاں سے آپ ان کا نمبر جو ہوتا ہے فلائٹ کا وہ اس سے بھی ٹریک کر سکتے ہیں ائر پورٹ بائی کنٹری ایک کسی کنٹری سے اس کے ائر پورٹ سے یہاں پھر آپ کے نزدیکی جو جہاز ہیں اس طرح کے تو یہاں پر آپ میں جو ہے فلائٹ نمبر سے پہلے آپ کو ٹریک کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پر میں نے پی کے سیون ففٹی فائیو یہ والا جہاز ہے یہ پی آئیے کی فلائٹ ہے اور ابھی ہم اس کی انفرمیشن نکالتے ہیں یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے جب اسے ٹریک کیا تھا تو یہ سیال کورٹ سے ریاض سودی عرب کا جو ریاض ایک شہر ہے وہاں پر گیا تھا تو اس دن میں نے اسے ٹریک کیا تھا اب یہاں پر یہ سیال کورٹ سے پھر دوبارہ ریاض جانے والا ہے اور پشاور سے ریاض یہ اس کے جو ہیں میں تمام مسئلوں نے بتائی ہوئے ہیں اب یہ میرے حیال چھوڑنے والا نہیں ہے اس لئے اب میں آپ کو روٹ سے سرچ کر کے دکھاؤں گا کہ کوئی بھی روٹ لے رہتے ہیں ہم یہاں سے لہور لہور یہ دیکھیں یہ کوئی بھی آ گیا تو یہاں سے اب آپ جو ہے نا آپ نے اپنا صحیح جو روٹ ہے وہ سرچ کرنا ہے میں یہاں سے کوئی بھی سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک آ گیا یہاں پر مجھے نہیں پتا یہ ویسی میں نے سرچ کیا آپ اپنا روٹ لگائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ہمارا جہاز ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو جہاز ہے وہ یہاں سے یہاں تک جانا ہی ہے لہور سے دلی یہاں بھی کہیں جانا ہے تو میں اس کا ہی آپ کو دکھاتا ہوں میرے حیال سے یہ کوئی لائف جا رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نیچے بہت سے آپشن شو ہو گئے ہیں شو ویدر ائرکرافٹ اون گراؤنڈ ڈیپتھ یہ بہت سے آپشن ہے میں شو اون گوگل میپ کروں گا تو یہاں پر ابھی یہ میپ پر ہمیں دکھا دے گا سارا بہت ہی کمال طریقے سے تو یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں آپ کو پتا چل ہے کہ جہاز ہمارا کونس ہے کہاں پر ہے تو یہ جو دیکھیں یہ ریڈ کلر کا نشان نظر آ رہا ہے یہ جہاز ابھی جو ہے وہاں پر یہ ہے ابھی یہ اڑا نہیں ہے ابھی اس نے جانا ہے کچھ تین جون کو دس پچ کے بائیس منٹ پر یہ اڑنا تھا کچھ اس طرح کا اس کا سین ہے میں یہاں سے آپ کو کوئی اور جہاز بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک جہاز یہ جا رہا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی تو یہ ریڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں ریڈ ہو گئی یہ جا رہا ہے لندن اور یہ تو پہنچ چکا ہے ابھی اور کوئی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اور پھر آپ کو تمام چیزیں اس کی پتہ چل جائیں گے کوئی بھی جہاز ہم یہاں سے دیکھ لیں گے یہ دیکھیں اس کا جہاز کا پورا روٹ آ گیا کس کہاں سے کہاں تک یہ جہاز گیا ہے تو ابھی یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ جہاز آ گئے ہیں ان میں سے میں کوئی بھی آپ سلیکٹ کرتا ہوں یہ والا تو یہ جا رہا ہے ہاؤنگ کونگ جا رہا ہے یہ جہاز اور اب اگر آپ یہ یہاں پر نیچے گور کریں تو یہ اگر میں اسے زوم کرتا ہوں تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ جہاز چالے رہا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے زوم کر رہا ہوں آپ کو آشتہ ایسا نظر آ رہا ہے ابھی اور زوم کریں کیونکہ ہم بہت زیادہ انچائی سے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جہاز چالے رہا ہے اور اس کا اگر آپ نیچے گور کرتے ہیں تو یہ جو فلائٹ ہے یہ کارگولکس یہ فلائٹ کا جو نام ہے اور ساتھ میں اوپن نمبر بھی آ گیا ہے فلائٹ کا یہ جو ہے تھرٹی نائن تھاؤزنڈ فیٹ کی بلندی پر جا رہا ہے فائف زرو فائیو کیلو کی کیٹی ایس کی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے تو یہ جو ہے اس طرح آپ اپنے جو جہاز میں آپ کے جا رہے ہوں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہ جہاز کا ڈیپرچر ہویا ہے یہاں بھی آ چکا ہے جہاز جو لینڈ کار چکا ہے یہاں ٹیک آف کر لیا جہاز میں اس طرح آپ تمام دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی اور واقعی میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو میں آپ کو ٹکمنٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے بہت زیادہ نئی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی فائنلی ٹھینکس فور واشنگ ملتے ہیں اگر آپ نے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیں تو آپ یاد رکھئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی